اسلام علیکم ورکم تو علی زی و لکس خیبر پختون خواہ کے کرونوں لوگوں کا منتخب نمائندہ وزیر اعلیٰ جو دو تہائی اکثریت رکھتا ہے ایک صوبے کے اندر کل سے وہ غائب ہے کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے اور ریاست یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی ہمارے پاس ہے موسن نکوی جنہیں عرف عام میں ڈکٹیٹرز کا پشاب بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق علی امین گھنڈاپور خود کیپی ہاؤس سے نکلے بھاگے چھپ کر نکلے اور پھر غائب ہو گئے یعنی کہ وہ چھپے ہوئے ہیں حکومت نے سلسلے میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کی جس کے اندر یہ تاثر دیا گیا یہ بتایا گیا کہ یہ علی امین گھنڈاپور ہیں ایک ویڈیو میں وہ تصویر میں داخل ہو رہے ہیں کیپی ہاؤس کے اندر دوسری تصویر میں وہ باہر جا رہے ہیں جیسے ہی پاکستانیوں نے اسے دیکھا دیکھنے میں پتا چل رہا تھا کہ یہ شخص اس کی فیزیک بھی علا گیا کپڑوں کا رنگ بھی علا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اگلے تین سے چار منٹ کے دوران جیسے ہی یہ فوٹیجیں سامنے آئیں تین سے چار منٹ کے دوران پاکستانیوں نے اس بیانیے کو دبردوست کر دیا تباہ کر کے رکھ دیا وہ شخص سامنے لے کر کے آگئے جسے موسن نکوی علی امین گنڈاپور بتا کر کے لوگوں کو چے بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد اس شخص کا ویڈیو بیان منظر عام پہ آ گیا کہ یہ علی امین گنڈاپور نہیں ہے یہ میں ہوں وہ خیبر پختون خوا کے وزیر ہیں جن کی لکھ تھوڑی بہت علی امین گنڈاپور سے ملتی تھی اور انہوں نے چادر بھی سر پہ باندھی ہوئی تھی کل کے احتجاج میں پرسوں کے مختلف مواقعے پہ وہ نظر آئے تو جناب انہوں نے ان کو باہر نکلتے ہوئے جو فوٹیج ہے اس میں سے نکال کر لوگوں کو بے وقوق بنانے کی کوشش کی کس قسم کے ڈفر لوگ ہیں کس قسم کے جاہلوں کو مسلط کر دیا گیا وہاں پاکستان کے اندر آج عمران خان صاحب روزانہ اے کی مطالبہ کرتے ہیں کہ نو مئی کی فوٹیج سامنے لائی جائے پاکستانیوں یہ وجہ ہے کہ نو مئی کی فوٹیج آج تک سامنے نہیں آئی کیونکہ جب وہ فوٹیج آئے گی تو یہ تین منٹ میں پکڑے جائیں گے دوسری طرف آج ڈی چوک کے اندر ایک پولیس کے جوان کا جنازہ پڑھایا گیا اور آئی جی صاحب نے پریس کانفرنسز بھی کی اور حکومت نے بیانیاں بنایا کہ احتجاج کرنے والوں نے اس شخص کو شہید کر دیا اور اگلے کچھ ہی منٹس میں یہ بیانیاں بھی زمین بوس ہو گیا جب اس شخص کے بیٹے جو شہید ہوئے اللہ اس کی مخرف فرمائے اس کے بیٹے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ایک شخص موبائل ہائیڈ کر کے وہ بات چیت کرتے ہو اس کے بیٹے کے ساتھ وہ ویڈیو بناتا ہے اور اس میں وہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ آنسو گیس کی جو شلنگ تھی اس کے نتیجے میں میرے والد صاحب کی سانس کا مسئلہ ہوا پھر ان کے دماغ کی رکھ پٹی اور وہ فوت ہو گئے وہ پتہ نہیں گیس کدھر بیٹی آئی ہوئے نا مجھے کہہ رہا ہے سیڈ بھی ہوں یہ آنسو گیس کی وجہ سے یہ پیٹی آئی دل جان رہا تھا وہ پمپ لگایا ہوئے تھا نا سانس والا وہ انہوں نے خود سانس لیے وہ ڈاکٹروں نے پمپ اٹھایا بس خود سانس لیے پھر سر پھینگ دیے ڈاکٹروں نے بولا ختم ہو گیا تو یہ بالکل وہی بات ہے ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں کہ لاشوں پر سیاست کرتے ہیں یہ جب کسی بھی جماعت کو بین کرنا چاہیں پبندی لگانا چاہیں زیر یا تاب لانا چاہیں تو اس کے اوپر اس طرح کی الزامات لگاتے ہیں عمران خان صاحب کی بائیس سال کی پچیس سال کی سٹریگل پورے پاکستان کے سامنے ہے کس طرح انہوں نے سیاست کی آج پی ٹی ایم کی اوپر بھی پس پختود تحفظ مومنٹ جو ہے جماعت جن کے دو ایم این اے بھی ہیں اسمبلی کے اندر محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب اس کو بین کر دیا گیا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ محسن داوڑ وہی شخص تھے جنہوں نے عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر کے شہباز شریف کو سپورٹ کیا تھا اور آج انہی شہباز شریف نے بین کروا دیا جی ان کو مطلب ریاست میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی جابرانہ پالیسیوں پر آپ سے سوال پوچھے گا تو آپ اسے بین کر دیں گے اسے دہشتگرد کہہ دیں گے جیلو میں ڈال دیں گے بڑا زبردست سروش یہ اختیار کی جا رہی ہے غالبا یہ بالکل اپنے اینڈ کی اوپر چل رہے ہیں جو ان کا منصوبہ ہے پاکستان کو توڑنے کا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے دوسری طرف گرانٹ جرگہ ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اب اس کے کیا حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیل سے آگا کروں گا بہرحال علی امین کل کیسے وہاں سے نکلے کیسے گیا اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے میری بات ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزارات سے وہاں کے ایم پی اے سے برحال انٹرچینج تک جب تک یہ کافلے تھے تب تک سختی تھی آگے رکافٹیں تھیں کنٹینرز تھے خندقے تھی شیلنگ تھی لیکن اس کے بعد رکافٹیں تقریباً ختم ہو گئیں اور آپ نے دیکھا بڑی جلدی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ برحال انٹرچینج سے کافلہ لی چوک میں پہنچ گئے تو بڑی جلدی بڑی تیزی سے یہ سب ہوا تو ان اینی شاہدین کے مطابق ان لوگوں کے مطابق علی امین کا جو کافلہ تھا اس میں سے علی امین اور کچھ گاڑیاں ان کے ساتھ اچانک سے ڈسکونیکٹ ہوئیں اور وہ وہاں سے کیپی چلی گئیں کیپی ہاؤس چلی گئیں اب سمجھنے والی بات یہاں پر پاکستانیوں یہ ہے کہ یا تو دو چیزیں ہیں میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اپنی طرف سے رائے کوئی نہیں دوں گا آپ اپنا ذہن بنا لیجئے گا کہ کیا ہوا ہوگا یا تو علی امین خود اپنی مرضی سے گئے کیپی ہاؤس میں وہ ان کی پراپرٹی ہے خیبر پختنخواہ کے اندر ہے وہ خیبر پختنخواہ ہاؤس ہے وہ وہاں پہ خیبر پختنخواہ کے وزارات ٹھہرتے ہیں چیف منسٹر وہاں پہ جا کر ٹھہرتے ہیں تو ان کی جگہ ہے وہاں وہ جا سکتے ہیں گئے ہوں گے اپنی مرضی سے کسی ضرورت کسی حاجت کی وجہ سے دوسری چیز علی امین کو وہاں پر بلایا گیا یہ بیانیاں بیس وقت سوشل میڈیا پر مختلف خبروں کی اعزاد میں ہے کہ علی امین کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے یہاں پر آ کر بات کروائیں ہم خان صاحب سے آپ کی بات کروائیں گے اور ان سے پوچھ کر کے بتائیں کہ اب احتجاج کا کیا کرنا ہے کیونکہ علی امین سے رابطے ہو رہے تھے اس کی فوٹیج کل ہم نے دیکھی کہ ایک صحافی جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے رابطے کر رہے ہیں اس احتجاج کو کینسل یا ختم کرنے کے لیے تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جو بات کرنی ہے خان سے جا کر کے کریں میرے اختیار میں نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ میں یہ چاہتا ہوں تو این ممکن ہے کہ ان کو بلایا گیا کہ آئین جی خان سے بات کریں آپ کے پی ہاؤس کے اندر آ کر کہ کیونکہ جیل جانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا میں جیل میں جا کر کے خان کو نہیں ملوں گا کیونکہ پھر لوگوں کو ظاہر سی بات لگتا ہے کہ بھائی یہ احتجاج کے لیے آیا وہ جیل جا کے خان سے ملتا ہے تو پی ٹی آئی کے کار قرآن واضح اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے احتجاج کو چھوڑ کر کے انہیں کیپی ہاؤس میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ واضح بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے بھی تھے تو احتجاج کرنے والوں کے پاس آیا جاتا ہے احتجاج کرنے والے خود جا کے حکومتی ہیوانوں میں نہیں بیٹھتے یا ان کے ساتھ جا کر کے بات نہیں کرتے خیر یہ تو کیپی ہاؤس تھا بہرحال یہاں تک تو یہ منظر ہے اس کے بعد علی امین کی کچھ کیپی ہاؤس سے ویڈیوز بھی آئیں جس میں انہوں نے بات کی پھر وہ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ ہمارا کام تھا ڈی چوک تک آنا ہم آ گئے ہیں اور ہم نے وہ بات پوری کر دی تو اب خان صاحب جو کہیں گے وہ ہو گا اس کے بعد علی امین غائب ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اب اب اندازہ لگائیں اس رجیم کا کہ یہ کتنی طاقتور ہے چھتر سال سے جو یہ ملک پر قابض ہیں نواز شریف ان کے آگے چند گھنٹے نہیں ٹک سکتا کبھی جدے چلا جاتا ہے کبھی برطانیہ چلا جاتا ہے بے نظیر بھی ان کے آگے نکل جاتی ہے بھٹو کو یہ لٹکا دیتے ہیں یہ طاقت ہے ان کی یہ زور ہے ان کا آپ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ کو دوسری مرتبہ غیب کر دیا خدا کی قسم نر کا بچہ ہے یار عمران خان باد اور آدمی ہے کیا بیٹا پیدا کیا ہے یہ واحد آدمی ہے پچھلے دو سال سے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور ناک سے لکیریں کھچوا رہے ہیں ان کی جیل ان کی قید میں بیٹھ کر بھی انہیں کہتا ہے تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ ایک ہی ہے یہ اس پچیس کروڑ عوام میں ایک ہے عمران خان ایک ہے یہ طاقت ہے آپ دیکھ لیں اس پاکستان کے اندر آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی ریسنٹلی زرتاج گل صاحبہ کی فٹیجز کل آئی ننگے پاؤں ننگے سر بیٹھی ہوئی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ آپ کی اسمبلی کی لاکھوں لوگوں نے اسے ووٹ دیا اور ایک ڈکٹیٹر کا پشاب اسے گھر سے اٹھاتا ہے ننگے پاؤں ننگے پیر گسیٹ کر کے تھانے بٹھا دیتا ہے یہ پاکستان ہے آپ کا یہ ملک ہے خیور پختونخواہ کی اسمبلی کے باہر اس وقت شدید اور سخت قسم کی نعرہ بازی ہو رہی ہے علی امین کے ساتھ لوگ اظہار یک جیتی کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بڑی زبردست قسم کی فوٹیجز آ رہی ہیں علی امین گرنڈاپور کے ساتھ اظہار یک جیتی کر رہے ہیں لوگ دوسری طرف یہ ابھی مظاہرین دوبارہ سے ڈی چوک پہنچ رہے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے اور لیڈرشپ کی بڑی معنی خیص خاموشی ہے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ لیڈرشپ کیوں خاموش ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن کوئی جواب بھی نہیں آ رہا میڈیا تک پہ ایکٹیو نہیں ہے کچھ بڑا ہو رہا ہے یعنی کہ کچھ ایسا چل رہی ہے کوئی ڈیل چل رہی ہے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی مذاکرات ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا جس کا انتظار ہے کہ وہ ہو جائے تو پھر لوگوں کے سامنے آ کر کے بات کی جائے بہرحال اب اس سارے اپیسوڈ میں کیا ہوا اب دوبارہ سے کال آف نہیں کیا گیا ہے تجاج لوگ دوبارہ سے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں لوگ گھروں کو جاتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں سائٹ پہ جس کی جہاں پہ پہنچ ہے پھر اس کے بعد دوبارہ کٹھے ہوتے ہیں اب لوگ دوبارہ ڈی چوک کے اندر کٹھے ہو رہے ہیں تو اتجاج اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن اس سب اپیسوڈ کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ تیریک انصاف کو کیا ہوا ہے کہ کل تک جس حکومت کو جس رجیم کو محسن نکوی کو ان کو لگتا تھا کہ ہم اٹک کپولیں پار نہیں کرنے دیں بڑے کانفیڈنٹ تھے دمکیاں دیتے تھے سریاں آ کر کے دکھاؤ مونچیں مون دیں گے بال کٹ دیں گے ٹانگیں توڑ دیں گے یہ اٹک کپول کراس کر کے دکھائے بار بار کہتے تھے دس دن رہ گئے چھ دن رہ گئے چار دن رہ گئے کب آو گے اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ دس دس کنٹینر لگا کر بھی ویلڈ کر کے بھی کھندگیں کھود کے بھی بترین شیلنگ کر کے بھی ان کو نہیں روکا جا سکتا یہ کل اگر پہنچ سکتے ہیں تو اب اگر دوبارہ ان کے ساتھ کو دو نمری کی گئی تو یہ پرسوں پھر پہنچ جائیں گے تو یہ تو بڑا واضح ہو چکا ہے کہ اب ڈی چوک فوج لگانے کے باوجود رینجرز لگانے کے باوجود بور پنجاب کی نفری وہاں پہ تحینات کرنے کے باوجود نہیں روکے جا سکے تو عوام دوبارہ پھیرا سکتی ہے تو اب جو بھی معاملات ہوں گے سوچ سمجھ کر کیے جائیں گے یہ چیز آپ نے اگزین میں رکھنی ہے یہاں آپ لوگوں کی میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا لاہور کے تجاج تھا خان صاحب کی کول تھی ایک سو تین ایم پی اے ہیں لاہور کے اندر ایم اے نے اس کو منع کیا گیا یہ جو اینی ترمیم آ رہی ہے تو اس میں ڈر ہے کہ اٹھا لیے جائیں گے عوام نکل رہی ہے صرف اب میں خیبر پخت انخواہ سے جو ایم پی اے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ایک لسٹ دے دیتا ہوں پوری میرے پاس نام موجود ہیں میں نے پوری تحقیق کیا کہ کون لوگ شامل نہیں تھے تو ان کے بھی نام ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ اس اتجاج کے اندر بالکل بھی شامل نہیں کوئی پارٹسپیشن نہیں تھی خان صاحب کی واضح کال تھی کے ڈی چوک پہنچیں اب ان میں ہیں جی تفیل انجم صاحب تارک اریانی صاحب زہد چنزیب صاحب اکبر ایوب ارشد ایوب یہ عمر ایوب کے دو بھائی ہیں عمر ایوب پارلیمانی لیڈر ہے ایک بھائی وزیر ہے دوسرا بھائی ایم پی اے ہے ایک دھماد ان کا وہ بھی ایم پی اے ہے چار گھر کے ہیں یہ ان میں سے کوئی نہیں آیا جناب عمر ایوب صاحب کی کچھ فوٹیجز نظر آئی ہیں وہ تھے یہ تین نہیں تھے دو بھائی ان کے جو کزن جو ان کے ہیں وہ نہیں تھے لائک محمد خان تاج محمد اس کے بعد میاں شرافت افتخار جدون مشتاق غنی زبیر خان فضل الہی اورنگ زیب تارک سعید شاہ تراب اور اس کے بعد لیک محمد میاں عمر شکیل خان ریاس خان نظیر اباسی اور بیرسٹر صحیف اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے ہیں جو میرے پاس ابھی مستند ڈیٹا نہیں ہے وہ نہیں تھے بائیس نام تو میں نے آپ کو گنوا دی وہاں پنجاب میں لاہور میں اتجاج تھا کوئی ایک ایک ایم پی اے نظر نہیں آیا یہ خان کے نام کا کھاتے ہیں ان کے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا وہ خان کا نام لے کر کے کمائے گئے رزق سے دوڑتا ہے یہ وہ احسان فراموش ہیں جنہوں نے قرآن پہ حلف دے کر کے خان صاحب سے ووٹ مانگے خان کے نام کی ووٹ مانگے عوام سے کہ ہم اسے نکالیں گے اور آج پروٹوکول اور اسمبلیوں کی سیٹیں اور پارلیمیٹ لاؤجز میں گھر لینے کے بعد موٹی موٹی تنخواہیں لینے کے بعد خان کی رہائی کے لیے نہیں آتے ہیں کتنے کمال کی بات ہے اب میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ایک پلان بتاتا ہوں بڑا واضح پلان یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس 103 ہیں ایم پی اے پنجاب کے اندر 93 ہیں آپ کے پاس کی پی کے اندر ریجسٹر لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیں پیٹی آئی کی لیڈرشپ اور حاضری لگوائیں ان کی سب کے سب کو حاضر لائن کریں اور پھر اس ہر آدمی کو بتائیں کہ فلان دن ڈی چوک کے اندر اعتجاج ہے تم نے ہزار بندہ لے کر کے آنا ہے کتنا ایک بار پھر سنیں ہزار آدمی تاؤزنڈ لاکھ نہیں ساٹھ ساٹھ ہزار اسی اسی ہزار ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا علکے کے اندر ہزار آدمی لانا مشکل ہے ایک ایم پی اے کے لیے بتائیں ذرا یہ غلط بات کر رہا ہوں میں ایک ہزار آدمی ہر شخص لے کر کے آئے ایک سو چھانوے آپ کے پاس نشستیں ہیں دو سوگوں میں صرف باقی چھوڑیں ایم ایس کو بھی چھوڑ دیں سینیٹرز کو بھی چھوڑ دیں مخصوص نشستوں والیوں کو بھی چھوڑ دیں میں آپ کو پنجاب اسمبلی اور کیپی اسمبلی کے لوگ بتا رہا ہوں یعنی کہ دو لاکھ آدمی یہ سیدھا سیدھا بنتا ہے اور اگر یہ دو لاکھ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں تو ایسے نظر آئیں گے یہ منظر ہوگا اسلام آباد کی سڑک کا اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر آپ خان صاحب کو واقعی رہا کرونا چاہتے ہیں تو آپ کو یوں کرنا ہوگا اور یہ لوگ جو خان کی کول پر بھی اتجاج کے لیے نہیں آتے سیٹیں لینے کے بعد بڑے بڑے عوضے لینے کے بعد تو پھر نہتی عوام سڑک پہ کھڑے ہو کر کے شل کھا رہی ہوتی ہیں آج کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے وہاں پر صرف عوام موجود ہے بہرحال بڑی ڈیپریسنگ سیچویشن ہے مایوسی کیسی کیفیت ہے لیکن انتظار کیجئے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ عوام نے اس رجیم کو یہ دکھا دیا ہے مضامت کر کے کہ اب انشاءاللہ ہم جب چھائیں ڈی چوک آز شکریہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں خیالات کیزار ظہور کیجئے گا اللہ حافظ